اسری یوسرا اکیسمی قسط ہے اور رائیڈر کا نام ہے حسنہ حسین اسے اپنے سامان کی پیکنگ کرنا تھی اپنی نگرانی میں ملازمہ سے وہ کام مکمل کروایا شام کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر تک میسیس شیرازی کے پاس بیٹھی رہی پھر ریان کو ساتھ لیے کمرے میں آگئی گزشتہ کئی دنوں کا معمول تھا کہ وہ اب اسے کمرے میں لانے لگی تھی اور اپنے پاس بھی سو لانے لگی تھی اس کے کھلونے اب یہاں بھی بکھرے رہتے دادی کے پاس بھی جگہ تھی مگر جنت ان کے آرام کے لیے اپنے پاس ہی سو لانے لگی تھی کہ اکثر وہ رات میں خوف زدہ ہو کر اٹھ جاتا تھا وہ نہیں چاہتی تھی جمیلہ دعوت بے آرام ہوں اسے پہلوں میں کروٹ کے بل لٹائے آہستہ سے پشت تھپ تھپ آتے ہوئے وہ فارس کو دیکھ رہی تھی نیری جینز پر سفید اور سیاہ رنگ کے امتزاج کی ہڈی زیبتن کے موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا کچھ فائلز لیپ ٹاپ اور ضروری ڈاکیمنٹس کافی ٹیبل پر پڑے تھے ضروری ہدایات دے کر اس نے لیپ ٹاپ اٹھا لیا تھا ریان کی آنکھیں مکمل بند ہو چکی تھی وہ نیند میں بے حد پڑ سکون ہو چکا تھا اس کی تسلی کی لحاف درست کر کے فیڈر ایک طرف رکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی پیشانی پر بکھرے بالوں کو وہ دوسرے ہاتھ سے کچھ اوپر کرتا بغور کچھ پڑھ رہا تھا جنت کی نگاہیں اس کے نمرکس کلاسز کی عزت میں نظر آتے عدسوں پر ٹھہر گئیں کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں ہاں مصروفیت بھرے لہجے میں جواب آیا وہ اجلت میں تھا کوئٹہ روانگی سے پہلے وہ اپنے بہت سے کام سر انجام دے لینا چاہتا تھا وہ صوفے پر سر رکھے کچھ دیر تک دیکھتی رہی جانے کیا سوچ کر لبوں پر مسکراہت آگئی جسے لب بھیج کر دباتے ہوئے اس نے کشن گود میں رکھ لیا میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ذرا سا ڈرامائی وقفہ دیا کہ اس نے مک سے گھونٹ لے کے واپس رکھ دیا ٹائپنگ ہنوز جاری تھی تو میں مجھ سے پیار کب ہوا تھا کی پیٹ پر متحرک انگلیوں کی حرکت تھم گئی گردن موڑ کر شہزادہ نے اسے دیکھا کچھ تاجب سے وہ صوفے کی پشت پر سر رکھے بہت مطمئن بیٹھی تھی آنکھوں میں نرمی تھی چمک اور محبت بھی لیپٹاپ سے ہاتھ کھیجتا وہ سیدھا ہو بیٹھا نگاہیں ہنوز اس کے چہرے پر ٹھہری نہیں محبت سوالیہ عبرو اٹھاتے وہ سنجیدہ ہوا اس کے تاثرات سے جنت کا بال نے ہز اٹھایا کب تمہاری نفرت ختم ہوئی کب محبت شروع ہوئی کب تم نے ارادہ بدلا فارس نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اب یہ مت کہنا مجھے تم سے محبت نہیں ہے یا میں نے کب کہا مجھے تم سے محبت ہے آوار بھاری کر کے فارس کی نقل کی کہہ بھی سکتا ہوں اس نے مسکرہت دبالی پتہ نہیں وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے اتنی کیوٹ کیوں لگتی تھی اپنے آپ کو جھٹلاو گے جتا کر پوچھا تو وہ مسکرہ کے رہ گیا اب بتاؤ بھی وہ مسر ہوئی ایک لمحے کا توقف کر کے فارس نے رخ بدل کر سامنے دیکھا یوں جیسے کچھ سوچا ہو پھر تاثرات ایسے جیسے کچھ یاد نہ ہو پتہ نہیں یاد نہیں کندے اچکا دیئے اس کے لاپروہ سے رویے پر جنت کمال کو غصہ آتے آتے ختم ہو گیا چہرے پر مسرد کے رنگ پھوٹ پڑے موصوف نے پہلی بات تردید نہیں کی ثابت ہوا محبت تو اسے ہے لب بھیج کر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے ذرا سنجیدہ ہوئی ایسا بھی ممگن ہے کہ تمہیں کچھ پتا نہ ہو یا تمہیں کچھ یاد نہ ہو گردن سیدھی کیے ایک عدہ سے تو بتاؤ کتنا جان گئی ہو مخصوص چیلنج کرتی مسکرہت دل کے تار چھیڑ گئی پورے سو فیصد وہ پورا اعتماد تھی پھر تو تمہیں پتا ہونا چاہیے میں نے کب اور کیوں ارادہ بدلا سوال کر کے پھسا دیا جنت کے لب بھیج گئے آنکھوں میں خفگی اتر آئی ہر بار وہ اسے باتوں میں لگا کر اس نہج پر لے آتا تھا جہاں وہ سوال کر کے جواب دینے والی بن جاتی تھی کبھی یہ اپنے موں سے کچھ کہے گا بھی یا نہیں بدمزہ ہو کر سر جھٹکا اب اتنے اچھے موٹ کو غارت کرنا کوئی اچھی بات نہیں تھی اتنی مشکل سے تصولہ ہوئی تھی سوچ میں پڑ گئی ثابت کرنا بھی ضروری ہے کہ سو فیصد جان گئی ہے وہ کشن گود میں رکھے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ ہوتا انتہائی سنجید کی سے اسے دیکھتا رہا لاہور سے واپسے کے بعد لیکن تب تو ہماری کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی سر اٹھا کر فارس کو دیکھا اس کے تاثرات نے پھر اسے کنفیوز کر دیا گہری سوچ میں ڈوب کر یہاں وہاں دیکھا اور پھر کسی خیال کے تحت ایک دم سے اس کی آنکھیں پھیلی مو کھلا گردن موڑ کے فارس کو دیکھا اس تھپڑ کے بعد صدمے سے آواز نکلی فارس وجدان کی مسکرار ارنچو ہوئے جی نہیں چڑھ کر فوراں اس کی بات گاتے جنت کی ہسی چھوٹ گئے کہاں نہ ایسا نہیں ہوا وہ تب کے بولا بلکل یہی ہوا ریان کا احساس کر کے اپنی ہسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے آواز پست کی میں بے وقوف یہی سمجھتی رہی تمہارا تھپڑ سے دماغ ہل گیا اس لیے تم اتنا بدل گئے ہو اس کا چہرہ سوک ہو چکا تھا وہ ہس ہس کر بے حال ہو رہی تھی فارس کا پارا چڑ گیا جبرے بھیج کر اس نے کوشن اٹھایا تو ناظرین فارس وجدان شیرازی کی محب کی شروعات ایک تھپڑ سے ہوئی اینکر بن کر اس نے خبر پڑے کوشن مو پر لگا ہسی پھر بھی نہ تھمی کیا مسئلہ ہے تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے جنت کو گدگدی سی ہو رہی تھی میں تو ایک پہیلی بوجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کمال کا اتمنان تھا جیسا تمہارا دماغ ہے کچھ مت بوجھو وہ تپا ہوا تھا کیوں نہ بوجھوں مجھے تم سے کوئی محبت نہیں اٹھ جاؤ یہاں سے وہ نہیں اٹھے ٹھٹائی سے ہستی بیٹھی رہی جنت کمال ضبط کر کے وارننگ دی جب میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہوا تو اوکے ٹھیک ہے ام سوری اپنی حسی پر قابو پاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی شکست مان لی وہ بڑھ بڑھا کر رہ گیا ایسے خفا خفا سا اس کی بات کا برا مانتا وہ اس لمحے اپنے دل کے بہت قریب لگا مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گلہ گھنکار کر اس کے کان میں بولی لیکن یہ تو حقیقت ہے نا تم اس کے بعد ہی بدل گئے تھے آواز سرگوشی سے مشاہب ہے تھی مجھے اب تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنا کام شروع کر چکا تھا کیا اس وجہ سے تمہاری فیلنز بدل گئیں کہ میں نے سی پی آر دیا تھا چنل نمو کے بعد پھر سے سرگوشی ہوئی تم باز نہیں آوگی جبڑے بھیج کر پوچھا گیا نہیں نفی میں سر ہلایا لیپ ٹاپ اٹھا کر واپس ٹیبل پر رکھ دیا یاد کرو ہم دونوں کی ایک جنگ چل رہی تھی اور تم نے اچانک ہتھیار پھیک دیا تھے مجھے اتنا یاد ہے تم نے پھر بھی اٹھائے رکھے وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوا تھا ہاں تو مجھے خود کو ڈیفینڈ جو کرنا تھا اب تم مسلسل فائرنگ کر رہے تھے نہ ہار تسلیم کی نہ آمن کا پیغام دیا اور ایک دم سے گن پھیک دی ایسی سچویشن میں میں نے تو یہی سمجھا کہ چونکہ تم اپنی گن سے مجھے نہیں مار سکے تو اب کسی اور طریقے سے مجھے ختم کرنا چاہو گے ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ میں کوئی بوم ہو جس سے تم مجھے اڑا کے رکھ دو سو آئی ہیڈ ٹو ٹیک ما سیفٹی پرکوشنز میرے لئے حفاظتی تدابیے پر عمل کرنا ضروری ہو گیا تھا اس کی انوکھی منطق اور تجزیہ نے فارس کے لمحوں پر مسکرہت بکھیر دی آنکھوں میں نرمی کا تاثر تھا بازو کے حسار میں لیتا وہ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا تو اس لئے تم نے ہتھیار نہیں پھیکے بلکل مجھے اس وقت تم پہ کوئی بھروسہ نہیں تھا لیکن میں تو کر چکا تھا بگر تم نے مجھے تو نہیں بتایا کہ چلو جنگ ختم کرتے ہیں دوست بن جاتے ہیں یا ایسا کچھ وہ اس کے سینے پر سر رکھے کہہ رہی تھی ہاں یہ میری غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے جتا کر بولی اگلے کئی لمحوں تک خاموشی سی چھائی رہی ماضی کو سوچتے فارس وجدان لمحے بھر کیلئے جیسے اپنے خول میں بند ہوا تھا تمہیں میرے انتظار کرنا چاہیے تھا تم پہ بھروسہ ہوتا تو ضرور کرتی میں نے سرپرائز کا کہا تھا تو میرے جواب کے لئے رکھ سکتی تھی تمہارے سرپرائز سے بھی بہت ڈر گئی تھی میں ذرا سا الگ ہو کر سر اٹھایا تو فارس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کچھ دکھ سے کچھ خوف اور پریشانی سے جیسے وہ وقت ان کے مابین پھر سے آ کر ٹھہر گیا ہو جیسے اس رات سٹریچر سے چادر ہٹانے پر اسے جنت کا چہرہ نظر آ گیا ہو اس نے جنت کے گال پھر فسلتی لٹکو کان کے پیچھے کر دیا چند لمحوں کا ہم لنڈن بیزنس ٹور پر نہیں جا رہے تھے جیسا میں نے کہا تھا میں نے ہنیمون پلان کیا تھا اور یہ بات میں لنڈن پہنچنے سے پہلے تمہیں بتانے والا نہیں تھا جنت کمال اپنی جگہ تھمسی گئی میں نے تمہاری رنگ بھی لی میرا ارادہ تھا ہم وہاں کچھ وقت ساتھ میں گزاریں گے میں تمہیں سمجھوں گا تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گی ہم ایک نئی شروعات کریں گے I planned everything لیکن پھر تمہاری چچی آ گئی اور سب وہیں ختم ہو گیا اسے اب یاد آ رہا تھا کراچی جانے سے پہلے وہ کتنے خوشگوار موڈ میں تھا اور اسے لگا نیا سرپرائز ایک سزا کے روپ میں ملنے والا تھا عدینا زبیر اس کی زندگی میں واپس آنے والی تھی خود سے سب اخص کر لیا میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا وہ گم ہو گئی تھی تو اپنے آپ میں وہ بھی نہیں رہا آنکھوں میں نمی لیے وہ بوا کے گھر اسے لینے آیا تو سمجھ لیا مجبوراں آیا ہے پھر یہ گمان کر لیا بچے کے لیے اپنا لیا ہے مگر اس کے دل میں تو وہ تب سے تھی جب وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی پارت وجدان نے اسے تمام تر محروبیوں الزام اور نفرتوں کے باوجود اپنا لیا تھا اسے وہ نانا جیسا لگا محبت بھی ان کی جیسی تھی احساس بھی ویسا فکر بھی ویسی تاثرات میں ایک غم سالیہ اس کے سینے پر سر رکھ دیا گھر چھوڑنا ایک غلطی تھی آخری ملاقات کے لیے ہی صحیح جواب کے لیے ہی صحیح وہ رکھ سکتی تھی وہ انتظار کر لیتی تو شاید ان دونوں کے درمیان سب وہیں ٹھیک ہو جاتا نفرت اور بدگمانیاں مٹ جاتی در ختم ہو جاتا اعتماد بڑھ جاتا تھکی ہوئی لگ رہی ہو سو جواب نرمی سے بولا آنکھوں میں تھکاوات اور ہلکی سی نیند کا تاثر تھا مگر وہ اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی پاس ہی بیٹھی رہی وہ اپنا کام کرنے لگا تو وہ بولتی رہی کچھ وہ کہتا رہا اپنا سوال بھول گئی باتوں میں گم ہو گئی جانے کیا کچھ یاد آ رہا تھا اسے ہس کے بتا رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے سن رہا تھا اب کی بار ہم لاہور جائیں گے تو اس لڑکے سے ضرور ملیں گے جس نے ہم اپنے سٹور میں جگہ دی تھی اس کے پکوڑے کھائیں گے وہ کہہ رہا تھا بہت اچھے بناتا ہے اور ہاتھوں پر دستانے چڑھا کے رکھتا ہے اور صفائی کا بہت خیال رکھتا ہے ہاں بیچارہ بہت پریشان تھا تمہاری حرکتوں سے اور تمہارے کرتب سے کافی متاثر بھی لگ رہا تھا اسے یاد تھا کیسے اس بیچارے نے جنت کو پھسلتا دیکھ کر اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا تھا جنت نے تب کر سلک کر فارس وجدان کو دیکھا تم سے برداشت نہیں ہوتا نا کہ میں تھوڑی دیر کے لئے خوش ہو جاؤں بگڑ کے پوچھا غصہ آلگ آ رہا تھا آخر یہ ساری بیزتی والی باتیں اسے کیوں یاد رہ جاتی ہیں وہ ہس دیا اسی لمحے ریان اٹھ کے رونے لگا تو جنت فوراں سے اس کے پاس چلی گئی برابر میں بیٹھ کر اسے دوبارہ سے لٹاتے ہوئے پشت تھپ تھپانے لگی تو وہ ذرا سا پرسکون ہو کے پھر سے سو گیا فارس اب اسے ہی دیکھ رہا تھا یہ نین میں زیادہ نہیں اٹھنے لگا ہاں آنٹی بتا رہی تھی اس بچوں کو تھوڑی بے آرامی ہوتی رہتی ہے وہ جواب دیکھ کے اس کے اندر کا شور بڑھا گئی وجہ جو بھی ہو مگر اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا وہ کسی خوف میں آ کر ہی اٹھتا ہے وہ تسلی کرتا تھا یا وہ اکیلہ ہے اور یہاں وہاں گھبرا کر یوں دیکھتا تھا جیسے کچھ ایسا نظر نہ آ جائے جو وہ نہیں دیکھنا چاہتا وہ رات جو اس کی آنکھوں میں تھی اس کا خوف کہیں نہ کہیں کسی بھائیانک خواب کی صورت اس کے ننے ذہن میں بھی ٹھہر گیا تھا نظر ہٹا کر خود کو اپنے کام میں مصروف کرتا خیالات جھٹکتی ہے ریان کے برابر میں نیم دراز جنت کمال کو ایک دم سے کچھ یاد آیا تو فارس کو دیکھا ہماری بات تو وہی بیچ میں رہ گئی کونسی بات جنت نے دانت پیسے وہی بات محبت والی کے کب ہوئی تھی اس نے فارس کے لبوں پر مسکرات ابرتے دیکھی اس نے جواب نہیں دیا تم مجھے اگنور کر رہے ہو اب ریان کی وجہ سے آواز سرگوشی میں ڈھلی ہوئی تھی تمہیں مجھے بتانا ہی ہوگا کہ تمہیں مجھ سے محبت کب اور کس وقت ہوئی تھی مسکرات جو ہوتوں پر تھی اب آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی جنت کمال محبت کی بات کر رہی تھی فارس وجدان نے تو نام بھی اس کا خود رکھا تھا وہ بڑھ بڑھا کر نظریں ہٹا گئی ریان کے برابر میں لیٹے موبائل پر کچھ دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی اپنے کام سے فارے ہو کر بیٹھ پہ آیا تو ساڑھے بارہ کا وقت تھا جنت پر لحاف درست کرتے لیم بند کرنے ہی لگا تھا کیریان پھر سے جاگ گیا تھا رونی کی تیاری پکڑتے اٹھ کر بیٹھ گیا دوسرے ہی پل اس نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا تحف اس کا احساس ہوتے ہی وہ فوراں چپ ہو گیا آنکھوں میں نین بھری ہوئی تھی سینے سے لگا انگنے لگا اسے برابر میں لٹائے کچھ دیر تک وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا پھر اس نے لیمپ آف کر دیا تھا تم نے ابھی تک مجھے وہ رنگ دی کیوں نہیں اگلی صبح اگلے دن صبح و صویرے ہی جنت کمال نے اسے لون میں جا لیا وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس جوگنگ سے ابھی ابھی لوٹا تھا متحیر ہو کر اسے دیکھنے لگا کونسی رنگ بہت ضبط سے مسکرائی وہی جو تم نے میرے لئے خریدی تھی اوہ بھول گیا تم ہر اہم بات بھول جاتے ہو بھرمی سے بڑھ بڑھ آ کر رہ گئی میں تمہیں لنڈن میں دینے وال تھا مگر جس طرح کہ ہمارے حالات چل رہے تھے تم نے رنگ میرے موہ پہ دے مارنی تھی جنت کا موہ کچھ صدمے سے کھلا کتنا غلط سوچتا ہے وہ اس کے بارے میں اب میں اتنی بھی بدلحاظ نہیں تھی کہ ڈائمنڈ رنگ موہ پہ دے مارتی اس کے برابر میں قدم اٹھاتے وہ جھٹکے سے رک گیا ڈائمنڈ رنگ؟ جنت کا رنگ اڑ گیا تمہیں کس نے کہا میں ڈائمنڈ رنگ دینے والا تھا؟ وہ اندی گھنگی بہری سب ہو گئی قریب سے کھسکنا جا تو اس نے بازو پکڑ کے روک لیا وہ مجھے لگا کہ ڈائمنڈ ہی ہوگی گھب راک ڈائمنڈ ہی کیوں ہوگی؟ وہ بھی اڑ گیا وہ لب کاٹ کر رہ گئی کیا تمہاری خفیہ سرگرمیوں میں میرے سامان کی تلاشی لینا بھی شامل ہے؟ نہیں تو بھلا میں کیوں تلاشی لوں گی؟ گڑ بڑا سی گئی تو پھر دراز میں رکھی ہوئی نظر آ گئی تھی سچ بتانا پڑ گیا نظر آ گئی تو اٹھا کے پہن لیتی؟ مجھے کیا پتا تھا میرے لیے ہے؟ سر اٹھا کر فارس کو دیکھا اس کی مسکراتی نگاہوں کی ذت میں جھنجلا کر رہ گئی چند لمحوں تک اس کی تاثرات سے محفوظ ہوتے اس نے اپنے ٹریک سوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالا تو وہی مقملی ڈبیا سامنے تھی جنت کمال بوکھلا سے گئی چہرے پر خفت کے سب ہی رنچ آ گئے گویا وہ جانتا تھا صبح اٹھتی پہلے سوال انگوٹھی کے مطالق ہی ہوگا اور وہ اسے جیب میں ڈالے گھوم رہا تھا مزاک اڑائے رہے ہو تم میرا؟ تمہیں رنگ دے رہا ہوں مزاک کہاں سے آ گیا؟ حیران ہوا ابھی دینی تھی شام میں نہیں دے سکتے تھے ڈانٹ دیا فارس کی ہسی بے ساکتا تھی وہ ارتب کر جانے لگی تم میری سمجھ سے باہر ہو وہ اس کے پیچھے تھا بات مت کرو مجھ سے ہوا کیا ہے؟ تم نے خود رات کو کہا تا رنگ دینا چاہتے تھے تو میں نے پوچھ لیا کہ کیوں نہیں دی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم اسی وقت مجھے دینے لگ جاؤ دماغ گھوما ہوا تھا خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہی ہے؟ اگر اسی وقت بھی دے دی تو کیا ہو گیا؟ اتنی مہنگی چیز جیب میں ڈال کے کیوں گھوم رہے تھے؟ پھر سے لڑ پڑی اصل غم ہی اس بات کا تھا کیا گھوٹی جیب میں کیوں تھی؟ آخر اسے پہلے سے کیسے پتا چل جاتا ہے وہ کیا کہنے والی ہے؟ فائن شام میں دے دوں گا اس سا تھنڈا کرو شام میں بھی نہیں چاہیے مجھے ضبط کر کے سر جھٹکتی اندر چلی گئی اس سا حلوس چہرے پہ دھرا ہوا تھا وہ ٹریک سوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے اپنے ویڈ روم میں آ گیا وارڈ روگ کھولے وہ اس کے کپڑے نکال رہی تھی پہلے لنڈن میں دینے کا ارادہ تھا تو تمہارے مزاج نہیں مل دے تھے ایک لمحے کا توقف کیا جس جنرل پر دینے کا پلان بنایا اس جنرل پر تمہارے ہاتھ میں زید کی انگوٹھی تھی ہینگر سے کپڑے نکال کر بیٹ پر اکتی جنت کی لبوں پر مسکراہت آ گئی سو مجھے بریسلٹ پر اتفاہ کرنا پڑا پھر مڑھ کر اس کے سامنے ہوئی پھر میں نے اس گفت کو اپنے بچے کے پیدائش تک محفوظ کر لیا اور اس کے جواب جنت کی آنکھوں میں محبت کے کئی رنگ ٹہرا گیا چہرہ متبسم تھا اب تم بتاؤ کیا کروں اس کی آنکھوں میں جھاک کے پوچھا کس بارے میں ڈائمنڈ رنگ کے بارے میں جو آخری فیصلہ کیا تھا اس پہ قائم رہو صدقے دل سے مشورہ دیتی سر جھٹک کر چلی گئی وہ مسکرا کر مول میں ہونے والی بدمسکی ماہین عبدالکریم کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی تھی جنت کا تھپڑ اس کے شوہر کا یوں استفسار کرنا اس کی پوزیسن کو کسی حد تک کمزور کر گیا تھا مرحان ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا وہ اب اس سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی بار بار لب کاتتی دائیں بہریں ٹہلتی بے چینی کی انتہا پر تھی جنیرہ آپا الگ متجسس تھی کہ انہیں کیا ہوا برحان کمرے میں آیا تو وہ تیزی سے اٹھ کے اس کے پاس آگئے آپ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہے تھے برحان اتنی پریشانی ہو رہی تھی برحان نے سرد نظروں سے اسے دیکھا وہ غصے میں لگ رہا تھا شاید بے ذتی کا حساس یا پھر جنت کا تھپڑ ہی اس نہج پر لے آیا تھا شاید وہ ابھی تک اس صدمے سے نکل نہیں پایا تھا جواب دیئے بنا وہ کپڑے بدل کا باہر چل گیا ماہین اسے کسی طور سمجھ نہیں پا رہی تھی اس طرح اچانک ایک خلاصہ کیوں آ گیا تھا جنت کمال ان کی زندگیوں میں اس طرح واپس کیوں پلٹائی تھی نہ ہو کر بھی وہ اس طرح کیوں اثر انداز ہو رہی تھی کراچی انہیں بائی روڈ جانا تھا دورانے سفر اس نے برحان سے بات کرنا چاہیے مگر وہ چھپ تھا جنت کمال کے شوہر کا وہ سوال دونوں کے درمیان ایک لکیر سے بنا گیا تھا کیا وہ اس پر شک کر رہا ہے برابر میں بیٹھے لپ کارتے وہ متفکر رہی اس نے ایسا کیوں کہا کافی دیر بعد وہ کچھ بولا تو ماہین اندر تک ہل گئی کس نے اس کا حلق خوشک ہوا تھا گویا وہی سوال ہی برحان کے حواسوں پہ سوار ہو گیا تھا وہ جنت کے شوہر کے سامنے اپنی زمان کھولنے پر بری طرح سے پچتائی تھی تم جانتی ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں سٹیرنگ ویل پر گرف جمائے وہ جبرے بھیچے ہوئے تھے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ جنت کو نہیں جانتے وہ تو آپ کی آنکھوں میں بھی دھول جھوکتی رہی ہیں ہم سب کو معلوم ہیں وہ خط گفٹس اور اس کے موبائل میں جو نمبر سیف تھے اور وہ میسیجز وہ تو آپ نے خود پڑھے تھے کتنی گھٹیا گفتگوٹ تھی جو وہ دوسروں سے کر رہی تھی کیا آپ بھول گئے برحان کبھی نہیں بھولا تھا ماہین کی بنائی ہوئی تصویر پر وہ جو ایک دھون سے آنے لگی تھی چھٹ گئی میسیجز اس نے خود دیکھے تھے رانگ کالز بھی خود ریسیف کی تھی خط اور گفٹس بھی اس کی موجودگی میں آتے رہے تھے جنت کمال نے اسے دھوکہ دیا تھا جنت کمال نے اس کے امانت میں خیانت کی تھی وہ مجرم تھی اس کی وہ اپنے دل کو پھر سے سخت پتھر کر رہا تھا وہ نفرتوں کا روح پھر سے اس کی طرف موڑ رہا تھا تو یہ سب اس کے شہر کو کیوں نظر نہیں آ رہا آنکھوں میں لہو کی سرخی لیے وہ بولا تو ماہین کے آس پاس سناٹے چھان گئے سنبھل کر برہان کے بازو پہ ہاتھ رکھا بہت مکہ لڑکی ہے وہ اپنے شہر کو بھی بےوقف بنایا ہوا ہے جلد ہی اس کی اصلیت اس پر بھی کھل جائے گی تائیمی ٹھیک کہتی ہیں جنت جیسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی وہ وہاں بھی صرف پیسوں کے لیے ہے وہ وہاں بھی وہ کہہ رہی تھی جو بھی اندر تھا زہر کی صورت لفظوں میں ڈھلتا ہوا وہ بولتی جا رہی تھی اس کے اندر کی آگ اب آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی مگر اس طرح بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ جنت کمال کی ہر اصلیت سے واقف تھی وہ جانتی تھی اس کا کردار کتنا شفاف تھا اس کی نیت کتنی صاف تھی وہ بے گناہ تھی اور یہی حقیقت اب اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی وہ چہرہ جو وہ سب کو دکھا رہی تھی وہ اسے نظر نہیں آتا تھا وہ جنت کمال کو اسی روپ میں دیکھنا چاہتی تھی وہ اپنے اندر کی سیاہیوں میں غرق ہوتے برہان سے باتیں کرتی رہی ایک بار پھر اس کے کردار کو سواریاں نشان بنا رہی تھی اور اسی لمحے ایک دم سے گاڑی بے قابو ہوئی تھی برہان ماہین چیخ اٹھی جھٹکہ شدید تھا اس سے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا دوسرے ہی پل وہ ہوش و خرط سے بے گانہ ہو گئی تھی دوپہر میں روانگی کا پلان تھا مکمل تیاریوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہونے لگی تو اقصہ نے رو رو کے برا حال کر لیا پلیز آپی تم چھٹیوں میں گاؤں نہیں جانا چاہتی تو اور کہاں جاؤ گی جنت حیران ہوئی جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں مجھے گھر نہیں جانا آپ وہ نہیں پتا امہ پھر سے شادی اور رشتے کا ذکر چھیر دیں گی وہ جیدے سے منگنی کرنا چاہتی اور جیدہ شازیہ کو پسند کرتا ہے فارس وجدان سے احکامات لیتے عدی لحمت کے کان کھڑے ہو گئے ابھی تو میں نے بہت سارا پڑھنا ہے آپی میں ڈاکٹر بنوں گی ہاں تو کون منا کر رہا ہے اس کے کندوں پہ ہاتھ رکھے پیار سے بولی گاؤں جاؤں گی تو نکاح منگنی کچھ نہ کچھ یہ لوگ میرا کر دیں گے پھر آگے سے خالہ کی الگ ڈیمانڈ آئے گی کہ رشتہ پکا ہو گیا ہمارے بیٹے کو پسند نہیں ہے لڑکی پڑھنے جائے لیکن تمہارے بابا تو تمہارے ساتھ ہی ہیں لیکن امہ سے وہ ہار گئے تو پلیز آپی ساتھ لے جائیں اببا سے کہہ دیں اقصہ کی بڑی ضرورت ہے آپ کو پلیز پہلے بھی فارس صاحب نہیں اببا کو کہا تھا مجھے پڑھنے دیں ہاتھ پکڑ کر منت کی جنت کنفیوز ہو گئی عدیل کے چہرے پہ اب پریشانی سی نظر آ رہی تھی جنت اسے تسلی دیتی فارس کے پاس چلی آئی وہ اقپی نشست پر ریان کو کار چیئر پر بٹھائے بیلٹ باندھ رہا تھا فارس سے بات کی تو اس نے سر اٹھا کر اقصہ کو ہی دیکھا وہ معدب سے سر جھکا گئی اس نے سر ہلایا تو کارٹر کی طرف چلی گئی کچھ دیر بعد واپس آئی تو لبے پر مسکراہت نظر آ رہی تھی میں نے تمہارے اببت سے بات کی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں جب تک ان کی بیٹی ڈاکٹر نہیں بن جاتی وہ اس کا رشتہ کہیں پہ تینے ہی کریں گے سچ میں آپی ہاں اب آرام سے گھر جاؤ چھٹیاں گزارو مزے کرو اقصہ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی تھینک یو آپی تھینک یو سو مچ عدیل احمد کے چہرے پہ مکمل اتمنان اتر آیا فارس کی نظر پڑی تو اس نے فوراں سے مسکراہت سنبھالی معدب سا دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گیا فارس کی پرسوچ نگاہیں دور اقصہ تک گئیں پھر سا جھٹک کا گاڑی میں سوار ہو گیا کوئٹا کا سفر طویل اور خوشگوار سرہا تھا کہ دورانے سفر وہ وقفے سے گاڑی رکھوا کر قدرتی حسین مناظر کا مزہ لیتے تصویریں کھیجتے اور اپنی پسند کی چیزیں کھاتی رہی ڈاکٹر کے بھی ہدایت تھی کہ چہل قدمی ضروری ہے سو یہ سفر بہت آرام تسلی اور کافی تاخیر سے تیہ ہوا بیچ میں ہٹل پر بھی رکا گیا جنت نے خاصا انجوئی کیا کہ جمیلہ دعوت بھی ساتھ تھی جس وقت گاڑی شرازی منچن کے احاخل ہوئی اس وقت ساڑھے بارہ کا وقت تھا جنت نیند کی وادیوں میں تھی باہر موسم ٹھیک نہیں تھا تیز بارش ہو رہی تھی وہ اتنی تھکی ہوئی تھے کہ شدت سے برستی بارش کا شور اور کڑکتی بجلی سے بھی اس کے آرام میں کوئی خلل نہیں آیا پیسنجر سیٹ پر براجمان مرسس شرازی نے سر اٹھا کر شرازی منچن کو دیکھا آلی شان قصر رات کی اس تاریکی میں روشنیاں بکھیر رہا تھا ملازم منتظر کھڑے تھے جک کے بعد دیگرے اندر داخل ہوتی تینوں گاڑیاں صدر دروازے کے این سامنے پورچ میں روک دی گئی تھی جنت بٹا اٹھ جاؤ ہم پہنچ گئے ہیں مرسس شرازی نے اسے آواز دی مغرم و نین میں ایسی غرق تھی کہ فرق ہی نہیں پڑا فارس ان کی طرف کا دروازہ کھول چکا تھا ویلچیئر پاس ہی تھی وہ احتیاط سے انہیں اٹھائے کرسی پر بٹھا رہا تھا مدھت دوسری گاڑی سے نکل کر ان کے پاس آگئی تھی اب انہیں اندر لے جا رہی تھی محترمہ اٹھئے اس نے اقبی نشست کا دروازہ کھولا ریان اپنی کارچیئر میں تھا وہ اس کا بیلٹ کھولنے لگا سونے دو مجھے نیند میں بڑھ بڑھائی اس سے بہتر تو ریان تھا شور شرابہ سن کے فوراں الیٹ ہو کے اٹھ گیا اس نے ریان کو ملازم کے حوالے کر دیا کہ اسے اندر لے جاؤ گھرت چمک اور بارش کی بچھار سے وہ خوفزدہ ہو کر رونی لگا تھا جنت ہم بدقت آنکھیں کھولی ہم پہنچ گئے ہیں کہاں کوئٹہ کوئٹہ کیوں اور کہاں جانا تھا ہم نے تحمل سے پوچھا اب اس کے نیند سے وہ جل آنکھیں کھولتے یہاں وہاں دیکھا ذرا سا ہوش آیا تو جوتوں کی فکر ہوئی روپٹہ شال ہر چیز سنبھالتی اس کا سہارا لیے باہر آگئے ریان ریان کہاں ہے مزید ہوش آیا تو پوچھا وہ اندر ہے اس کے بازوں پر گرفت چمائے وہ اس کے ساتھ سزا دروازوں عبور کر گئی تھی ایک تو تھکاوٹ اوپر سے نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ بار بار جھول رہی تھی کیا کر رہی ہو رہداری سے گزرتے ہوئے اس نے آہستگی سے جھڑکا تو ذرا سا بیدار ہوئی ڈانٹ کیوں رہے ہو تم مجھے لفٹ سے اوپری منزل پر پہنچتے ہی اس نے کمرے کا روح کیا اندر داخل ہوتے ہی بیٹ پر سو گئی دوسری پل ہڑ بڑھا کر اٹھی ریان میں اسے دیکھتا ہوں تم آرام کرو تکیہ درست کرتے شال لحاف اڑھاتے وہ باہر آ گیا ریان شیرازی نے رو رو کے حشر کر لیا تھا اجنبی سے چہرے تھے نہ اسے دادوں نظر آ رہی تھی نہ جنت پھر فارس نظر آیا تو جہان میں جان آئی فارس نے اسے ملازم سے لے لیا سینے سے لگ کر فوراں چھپ ہو گیا آنکھوں میں آنسو ہنوز ٹھہرے تھے بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ آرام کریں ان کے ساتھ مدھت ہے ملازمہ نے ریان کا بیک پکڑاتے ہوئے آگاہ کیا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلا گیا آسمان پر بجلی ساریوں کو روشن کرتی پھر سے اندھیروں میں ڈب ہو گئی تھی حواظ بیدار ہوئے تو ماہین ہسپٹل میں تھی سر پہ بازو سر پہ بازو پہ ہاتھوں پر سخت چوٹے آئیں تھی گاری کا شیشہ ٹوٹا تھا وہ زندہ سلامت تھی برحان بھی خیریت سے تھا مگر ایک خبر تھی جو بتا دی گئی تھی ایک رپورٹ تھی جو دکھا دی گئی تھی برحان دکھ اور صدمے میں تھا اس کے آس پاس جیسے دھماکے ہو رہے تھے سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا نفی مرسر ہلاتی متوحش ہونے لگی اسے اپنی زندگی اپنی دنیا فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی یہ کیا ہو گیا تھا یہ کیسے ہو گیا تھا وہ تو بالکل ٹھیک تھی اس کا بچہ بھی ٹھیک تھا یہ حادثہ کیوں کر پیش آیا اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا یقیناً کوئی مزاق کر رہا ہے یقیناً اس کے حواسوں سے کھیلنا چاہ رہا ہے اس کے لبوں پر سکتا ٹھہر گیا تھا اس کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا اس کی آنکھیں پتھرا کے رہ گئی تھی وہ حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا تم بانج ہو جنت اور بانج عورت مرد پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی اس سے بہت زوم تھا غرور تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے اس نے جنت کو حقیر سمجھ لیا تھا قدرت کی تمام مہربانیاں خود پر تصور کر کے خود کو بنی اسرائیل کی طرح لادلہ کر لیا پکڑ نہیں ہوگی سزا نہیں ملے گی عذاب نہیں آئے گا وہ جنت کمال کو بانج پن کا تانہ دینے والی وہ اب ماں نہیں بن سکتی تھی ریپورٹس اب اس کے ہاتھ میں تھی بالکل ویسے ہی جیسے جنت کمال کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی جو جواب جنت کو دیا تھا وہی اسے مل گیا تھا اس نے بھی وہی الفاظ سن لیا تھے جو اس نے جنت کو کہے تھے بارہا کہے تھے جتا کر تکبر سے تمسخر اڑاتے ہوئے کئی بار کہے تھے اس نے جنت کمال کو بوجھ کہا تھا اس نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا اس نے عطا اور جزا کرم اور نعمتوں کے معاملے اپنی ذات سے جھوڑ لیا تھے اس نے ایک محروم شخص کو ان عطاوں سے عذیت پہنچائی تھی جو اللہ کی طرف سے تھی جس میں اس کا بزات خود نہ کمال تھا نہ دخل وہ تو رزق تھا جو اوپر کہیں آسمانوں پر تیہ ہوا تھا جو دے رہا تھا وہ لینے پہ بھی قدرت رکھتا تھا بلندیوں سے اٹھا کر زمین میں دھسا سکتا تھا یہ سب معاملات تو اس کے تھے اسے پہلی وارننگ جنت کی شادی کے دوسرے ماں ہی مل گئی تھی اس کا چھ ماہ کا بچہ ضائع ہو گیا تھا ستمہ کھا کر وہ ایک دم سے سملی تھی اسے چند ماہ بعد پھر سے خوشخبری ملی تھی اور یہ خوشخبری بھی تین ماہ بعد چھن گئی تھی اس کی ماں کو خاندان بھر میں سب کو یہی لگتا تھا جنت ہی کچھ کروا رہی ہے کوئی صفلی عمل کوئی جادو اپنے ضمیر کو مردہ کیے اس نے بھی یہی سمجھ لیا اب کی بار چار ماہ تک حمل ٹھہرا اور اس حادثے میں اس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں بننے کے صلاحیت کو ہی کھو دیا وہ وہیں آگئی تھی اسی مقام پر جہاں کبھی اس نے جنت کا مال کو کھڑے دیکھا تھا اس رات اس نے خود اپنا ہاتھ زخمی کیا تھا اب کی بار گاڑی کے شیشے سے ہوا تھا اس رات توڑ پھوڑ اس نے خود کی تھی اب کی بار کر دی گئی تھی پہلے وارننگ ملی تھی پھر سزا پہلے پکار آئی تھی پھر فیصلہ اس نے ایک ساتھ کئی گھر کتنی زندگیاں کئی دل اجار دیئے پرسکون زندگیوں کو جہنم بنا دیا اپنے غرور اپنے تکبر میں اپنے ہی خوشیوں کا سودھا کر دیا بھلا کوئی عورت اپنے ہی بچوں کی قاتل ہوتی ہے وہ ہو گئی تھی اس نے سب ختم کر دیا تھا اپنے ہاتھوں سے اپنی سوچ اپنی تدبیروں سے اپنے دھوکے جھوٹ اور فروت سے جنہیں گرانے کی کوشش کی تھی وہ گر کے اٹھ گئے تھے جہاں گرانا چاہا تھا وہاں وہ خود گر گئی تھی وہ اندر ہی اندر اپنی سیاہیوں میں گم ہوتی پاگل ہو رہی تھی سکتے میں بے یقین سی اپنے آپ میں بکھرتی جا رہی تھی یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا نماغ ہنو سوالات پر اٹکا تھا اپنا جرم پھر بھی ابھی بھی وہ سکتے میں بے یقین سی ڈینائل میں تھی شب کی تاریکی آنکھوں میں اتر کر اس کے وجود کو ساکن کرنے لگی برحان باہر تھا اپنے غم اور صدمے سے نڈھال وہ ٹوٹ کر بکھرتا جا رہا تھا وہ رات ان کے لئے تاریک اور بہت تویل کر دی گئی تھی نہ سینے سے بوجھ ہٹ رہا تھا نہ گھٹن کا احساس ختم ہو رہا تھا برستی ہوئی بارش کی مدھر سی آواز سنتے اس کی آنکھ کھل گئی آنکھیں مسل کا پیشانی پہ ہاتھ رکھا پہ جمائی لیتے ہوئے کوشش سے اٹھ کر بیٹھ گئی قیمتی فرنیچر سے آراستہ وسی اور عریض کمرے میں اس کی نکاحیں چاروں طرف گئیں دیوار گیر کھڑکیوں پر پھیلے ہوئے پردے ایرانی قالین سیلنگ کے سجاوٹ دیواروں کی پینٹنگز سوفا اس نے آلی شان کمرے کا جائزہ لیتے اپنے پہلوں میں دیکھا فارس کی پشت اس کی طرف تھی اس کی دوسری جانب ریان تھا اس کے بازو کے نیچے اس کا ننہ بازو دوسری طرف سے لکھلا ہوا تھا ٹانگ کسی اور طرف تھی بے ترتیب بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ اٹھ کر دوسری طرف آگئی لبوں پہ مسکراہت بکھر گئی جس طرح سے وہ سوئے ہوئے تھے اسے وہ منظر پیارا لگا بہت احتیاط سے اس نے فارس کا بازو ذرا سا نیچے کیا لیان کی ٹانگیں سیدھی کر کے لحاف ٹھیک کیا پھر کھڑکی سے پردے سرکا کر باہر دیکھا تو آسمان پر گھٹائیں چھائی ہوئی نظر آئیں بارش ہنوز برس رہی تھی دور تاحدے نکاہ دھونت سی تھی سبزے میں کہیں کہیں درختوں کا بھی گمان ہو رہا تھا شال اڑ کر وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آئی کشادہ رہداریوں میں خاموشی سی چھائی تھی دیریے سے قدم اٹھاتی ہر طرف دیکھ رہی تھی پھر لفٹ سے نیچے آگئی کچن کے دوسری طرف لاؤنج تھا اور اس کے ایند سامنے سپائرل سٹیئر کیس نظر آ رہا تھا اس گھر کی دیوار کھڑکیوں پر لٹکتے پردوں سے لے کر ہر ایک شئے قیمتی تھی وہ اب ان پینٹنگز کو دیکھ رہی تھے جو دیواروں پر لگی ہوئی تھی وہ قیمتی ڈیکوریشن پیس جو شوکیس میں سجے ہوئے تھے ونٹر سٹیڈی روم میں رکھ کر اس نے ریک میں ترتیب سے سجی ہوئی کتابوں کو دیکھا پھر دروازہ کھول کر گیلری میں آگئی گہری سانس لے کر دور تحد دے نکاح سب سے زار کو دیکھا موسم ٹھیک ہو جائے تو وہ فارس سے کہے گی اسے نانا کے گھر لے جائے سوچ کے اندر آگئی ایک بار پھر سر اٹھا کر اس نے سپائرل سٹیئرکیس کو دیکھا وہ گویا ایک محل میں تھی اوپر تک کتنا خوبصورت انٹیریئر تھا شرازی منچن کا اور کتنا قیمتی اور نفیس فنیچر تھا جو نظر آ رہا تھا کارپٹ، سوفے، کالین، پینٹنگ، سٹائلز اور سیلنگ ہر ایک شئے نفیس اور منفرد تھے کچھن میں ناشتے کا انتظام ہو رہا تھا وہ کچھ دیر بعد کمرے میں واپس چلی گئی بیک سے کپڑے نکالے شاور لے کے کمرے میں آئی تو ذرا سی حیران رہ گئی ریان جاگ گیا تھا اور اتنے سکون سے اور چپ چاپ لیٹا ہوا تھا فارس کا بازو جو اوپر تھا مجال ہے جو ذرا سا شور کیا ہو یا رو دیا ہو بہت احتیاط سے فارس کا بازو ہٹا کر اسے بیٹھ سے اتار دیا فارس کی آنکھ کھل گئی ات کھلی آنکھوں سے جنت کو دیکھتے وقت کا پوچھا پھر اٹھ کے باہر چلا گیا تمہاری طبیعت کیسی ہے وہ ریان کمود ہاں دھلوا کر سامنے سوفے پر بیٹھی اس کے کپڑے بدل رہی تھی جب پوچھا میں ٹھیک ہوں بس ذرا سی تھکاوٹ ہو گئی ہے دروازے پہ دستک ہونے لگی ناشتہ لگ چکا تھا میسیس شیرازی نیچے آگئی تھی انہیں بلائی جا رہا تھا تم جاؤ میں فریش ہو کے آتا ہوں وہ ریان کو ساتھ لیے وسیع وریش ڈائننگ ہال میں چلی گئی میسیس شیئی عجیب سی فکر نے گھیرا ان کی آنکھیں متورم سی لگ رہی تھی اس گھر میں انہوں نے ایک مدد گزاری تھی شوہر باپ جیسے سسر اور بیٹے کی یاد غمزدہ کر رہی تھی انہوں نے ریان کو گود میں لے لیا اس کے گال اور ماتھا چھوما اپنے ہاتھوں سے پھر اسے سریلہ کھلانے لگی کچھ ہی دیر میں فارس آ گیا تو ناشتہ شروع کر دیا گیا چھوری کانٹوں کی آواز کے ساتھ ڈائننگ ہال میں گفتگو ہوتی رہی گھومنے پھڑنے کا پلان بنایا جا رہا تھا اور اس پلان میں جنت کمال شامل نہیں تھی ریان اس کی دادو اس کا چچا بس یہ تھی اور میں تم گھر میں آرام کرو میری ڈیلیوری تک اپنے سارے پلانس کینسل کرو تم وہ بھی اڑ گئی آپ تمہاری وجہ سے ہم بھی اپنی زندگی جوئے نہ کریں فارس نے پوچھا جمیلہ داؤد ہس پڑی کیا ہے فارس ہم انتظار کر لیتے ہیں وہ مسکر آکے پریٹ پر جھک گیا اپنے پھر سوچ خیالات میں غلطا ہفصہ گم سمسی کمرے میں بیٹھی تھی گزشتہ کئی دنوں سے ان کا دل پریشان تھا سکینہ کی باتیں ذہن میں گونجتی تھی تو بے سکونی بڑھ جاتی تھی بہت سے سوال سر اٹھانے لگتے تھے جنت کا چہرہ آنکھوں میں آ جاتا تھا ابھی بھی انہیں کچھ سوچتے کچھ سمجھتے اپنی سانسوں پر ایک وزن سا محسوس ہو رہا تھا سائٹ ٹیبل پر اکھا موبائل بجنے لگا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا تائی امی کی کال تھی ان کی آنکھوں میں استراب آ گیا ریسیف کرنا چاہتی تھی کر نہ پائیں پھر میسج بھیجا گیا جسے پڑھتے ہی ان کے اندر دکھ کی لہر دوڑ گئے انہیں اب گھر میں بلائے جا رہا تھا حادثے کی کچھ معلومات ایمان کے پاس بھی تھی اس سے بات کرنے کے بعد بچوں کو ماسی کے حوالے کیے وہ اسی وقت روانہ ہو گئی تائی امی کے گھر پہنچ کر ان کے احساسات ایک بار پھر بدلنے لگے جنت کی طلاق کے بعد جیسے وہ اب وہاں قدم رکھ رہی تھی مرکزی دروازے سے اندر لاؤنج میں تقریبا خاندان کے سب ہی بڑے مرد اور خواتین موجود تھی سائرہ خالہ کو بھی بلائے گیا تھا ان کی آمد سے جو گفتگو جاری تھی ختم ہو گئی جو سناٹا چھایا وہ ان کی رفتار سست کرنے لگا سب کی آنکھوں میں ان کے لیے جو غصے اور نفرت کا تاثر تھا وہ انہیں اندر تک زخمی کر گیا جنت کے گناہوں اور غلطیوں کی سزا وہ چھے بہنے پچھلے سولہ مہیوں سے بھگت رہی تھی مرحان سامنے ہی سینے پہ بازو باندے کھڑا تھا اس کا سر جھکا ہوا تھا اس کی تاثرات میں ویرانی اتری ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں غم ٹھہرا ہوا تھا فائزہ چچی کی ان پر نظر پڑی تو ایک دم سے غصے اور اشتیال میں اپنی جگہ سے اڑ گئی آگئی بدبخت دیکھو تمہاری منحوس بہن نے کیا کیا میری بچی کے ساتھ ڈائن گھر چھوڑ گئی لیکن اپنے ہٹکندوں سے باز نہ آئی میری ماہین کا یہ تیسرا بچہ زائع ہوا ہے اس کی وجہ سے میری بچی کی کوت بار بار اجر رہی ہے وہ جھوٹی مکار تاویز کنڈے کرواتی پیر رہی ہے کچھ نہ کچھ کر گئی ہے اس گھر کے ساتھ جو اس کے جاتے ہی اتنا کچھ ہو گیا اب وہ دکھ اور صدمے سے رو رہی تھی ایک بار پہلے بھی وہ یہ الزام جنت کا مال کے سر ڈال چکی تھی اب پھر وہی کر رہی تھی تب غصے میں وہ اس کے گھر اسلام آباد تک چلی گئی تھی اب بھی شاید وہ کچھ کرنے والی تھی بات چھوٹی تھی نہ حادثہ معمولی تھا تائی کا چہرہ بھی غصے سے لال ہو رہا تھا ان کا برہان کتنی عذیت سے گزر رہا تھا پھر فرصیف جنت تھی دروازہ کھل گیا تو ماہین کے دوست فراز سیاہ سوٹ میں ملبوس بیک کندھے پر ڈالے دوسرے ہاتھ میں موبائل لیے اڑیوی رنگت کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ تھمی کہ اتنے لوگوں کی موجودکی کی توقع نہیں تھی اسے مشترکہ سلام کرتی وہ ماہین سے ملنے کے لیے رہ داری کی طرف بڑھ گئی تھی ابھی کے ابھی اسے کال کرو اب بولو بند کرے وہ یہ تماشا تائی امی بھڑک کر بولی بیچ راستے میں فرہ کی رفتار سست پڑی مڑ کر اس نے سامنے کھڑی حفظہ کو دیکھا سب کی نکاہیں ان پر تھی سب کا غصہ بھی ان پر تھا ماہین کی ساس مشتعل ہو کر بہت کچھ کہہ رہی تھی جنت کا کردار ایک بار پھر زیر بحث آ رہا تھا جنت تعویز گنڈوں کے چکروں میں کبھی نہیں پڑی تائی حفظہ کے لب آہستہ سے ہلے جب وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے کسی مزار کسی پیر کے پاس نہیں گئی کسی اور کے لیے کیسے جا سکتی ہے بات حقیقت تھی لبوں پہ آ گئی جنت کمال نے تو اپنی ساس کے کہنے پر بھی نہ کسی مزار کا رخ کیا تھا نہ کسی پیر سے ملاقات کی تھی اچھا تو یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہو رہا ہے وہ چیخ پڑی فرا کے اٹھتے ہوئے قدم ایک بار پھر تھم گئے تھے اس کے سینے پہ بوجھ بڑھ گیا اس کی گردن جیسے کسی آہنی شکنجے میں آ گئی بیک کی سٹرپس پر اس کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی کہ آنکھوں کے انگلیوں کے پور سرخ ہونے لگے تمہیں کیا لگتا ہے ہم اندے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا جب سے وہ یہاں سے گئی ہیں سارے نقصان ہو رہے ہیں ہمارے پہلے برہان کی جوب چلے گئی پھر گاری کا خسارہ ہوا مشی کو طلاف مل گئی بڑی مشکل سے حالات کچھ ٹھیک ہوئے تو یہ بار بار ہو رہا ہے اور تم ہم سے کہہ رہی ہو کہ وہ کچھ نہیں کر رہی ان کا بس نہیں چل رہا تھا جنت کسی طرح ان کے سامنے ہو وہ اس کا گلہ گھونڈ دے جنت یہ نہیں کر سکتی مجرم بنی حفظہ کی لب ایک بار پھر ہلے اتنا تو وہ جانتی تھی اپنی بہن کو شرک وہ نہیں کر سکتی تھی جادو تعویز گنڈوں کے چکروں میں وہ اپنا ایمان خطرے میں کبھی نہیں ڈال سکتی تھی اتنا جانتی تھی وہ اسے نانا کی یہ تربیت خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اس نے یہی تو میں کہہ رہی ہوں اس طرح بغیر کسی ثبوت کے اس پر الزام لگانا درست نہیں سائرہ خالہ اپنی طور پر سمجھا چکی تھی مگر وہاں کوئی کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا ثبوت ابھی ہم بڑے پیر صاحب سے بات کر کے آئے ہیں جنت کا نام لیا اس نے بول رہتے وہی سب کروا رہی ہے تائی پلیز حفظہ نے کچھ بیبسی سے انہیں دیکھا آنکھیں نم ہو گئی تھی آواز کپ کپ آ رہی تھی بڑی حمایت میں بول رہی ہو بہن کے بھول گئی کیا نہیں کیا اس نے ماہین کو لقصان پہنچانے کی جو کوشش کی اس نے یہ کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے اور تمہاری ماں وہ کس کی موت مری ہے مھلا پڑا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرہ گیا ماہین کا کمرہ سامنے تھا آگے بڑھنے کی عمد وہیں ختم ہو گئی پھپا فوراں سے میدان میں قودی اور اب یہ تیسری بار ماہین کا لقصان ہوا ہے وہ اپنی کوششوں میں لگی ہوئی نہیں بسنے دے رہی وہ ہمارے برہن کا گھر انگریہ مسلتے انہوں نے استراب چھپانے کی کوشش کی بس وہ یہی آقے لا جواب ہو جاتی تھی کچھ کہہ نہیں پاتی تھی کس قدر کوشش سے آگے بڑھتے نے ماہین کے بیڈروم کا دروازہ بیڈروم کا اتھ کھلا دروازہ اندر دھکیل دیا ماہین سوفے بیٹ پر بیٹھی تھی اس کا سر جھکا ہوا تھا اس کی بھٹکتی ہوئی نگاہیں ان ریپورٹس پر تھیں جو اس نے ابھی ابھی بیک سے نکالی تھی وہ برہن کے ساتھ کراچی گئی تھی اس کا مسکیریج وہی ہوا تھا فون پر گھر والوں کو اطلاع تو کر دی گئی تھی مگر وہ خبر نہیں بتائی گئی جو اس وقت اس کی ریپورٹ میں لکھی ہوئی تھی وہ خبر جس نے برہن واصف کو غم اور سکتے میں ڈال دیا تھا جس نے اسے مکمل فنا کر دیا تھا آہٹ پر سر اٹھا کر اس نے فراہ کو دیکھا اس کے تاثرات میں ایک وحشت سی نظر آ رہی تھی فراہ دیکھو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا آنکھوں سے آسو ٹوٹ کر گرے اور رہ داری کے اس جانب لاؤنس سے ایک واضح آواز پھر سگونجی وہ تو ہے ہی بانچ وہ بھلا کیوں چاہی گی ماہین کا بچہ ہو خود گھر نہیں بسا سکی تو کسی اور کو کیوں بسنے دے گی ارے اس نے تو اپنے دوسرے چوہر کا گھر بھی چھوڑ دیا تھا حفظہ آپی نے لیرستی پلکوں کو اٹھاتے پھپو کو دیکھا اور اندر کمرے میں ماہین فراہ کے سامنے سسک پڑی فراہ میرا تیسرا بچہ بھی ضائع ہو گیا اور اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی جو پات ابھی تک ماہ کو ساس کو بھی نہیں بتا سکی تھی اپنی عزیز دوست اور آزدان کو بتا دی فراہ کے قندے سے بیک پھسل کر نیچے آگرہ اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا وہ اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی اور اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی وہ آنکھیں جن میں ہمیشہ فتح کا تاثر ہوتا تھا وہ تاریخ سے نظر آ رہی تھی جو گردن ہمیشہ غرور و تقبر سے اکڑی رہتی تھی وہ جھکی ہوئی تھی جو خدا کی نعمتوں کو اپنا خصوصی انام سمجھتی تھی وہ اب تہی دامن ہو گئی تھی یہاں آپ غلط ہیں آپا وہ اپنا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں گئی وہ ماں بننے والی ہے سائرہ خالہ نے بروقت جواب دیا لاؤنج میں ہر جانب ہر کسی کو سکتا ہو گیا بے یقینی ہر آنکھ میں اتر آئی تحیر سے انہیں دیکھا گیا مزاق کر رہی ہو سائرہ وہ ماں کیسے بن سکتی ہے ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے انہیں اس بات کا زیادہ صدمہ تھا کہ ایسا کیوں ہو گیا وہ ماں کیسے بن گئی اس کے یہاں یہ خوشخبری کیسے آ گئی جس لڑکی کو وہ برباد ہی دیکھنا چاہتے تھے اس کا گھر آباد کیسے ہو گیا جس کے محرومیوں کا حساب رکھنا چاہتے تھے اس پر نعمتوں کا نزول کیسے ہو گیا برہن خاموش رہا اور اندر صوفے پہ بیٹھی ماہین نے فراہ کو دیکھا وہ اس طرح منجمت سی دروازے میں ہی کیوں کھڑی تھی وہ ابھی تک اندر کیوں نہیں آئی تھی یہ ہم نے کیا کیا ماہین فراہ کلاب ہلے ماہین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اللہ برباد کرے اسے اللہ غارت کرے اسے فائدہ چچے کی آواز بلند ہوئی وہ لفظ گویا تیر کی طرح فراہ کی سینے کے آر پار ہوئے یوں لگا جیسے وہ بدعا اس کے لئے ہو نفی میں سر ہلاتے وہ سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ الٹے قدم پیچھے ہوئی اس کے تاثرات سے اگلے قدم کا اندازہ لگاتے ماہین عبدالکرین کو اپنے پیروں سے زمین نکل دی ہوئی محسوس ہوئی وہ اسے آواز دیتی تیزی سے پیچھے لپکی مگر فراہ نہیں رکی تھی اس نے ماہین کو برباد ہوتا دیکھ لیا تھا خود نہیں ہو سکتی تھی جنت بے گناہ ہے اس نے کچھ نہیں کیا لاؤنج میں پہنچ کر اس نے بھاری سانسوں کے ساتھ چیخ کر کہا ماہین کے قدم وہیں تھم گئے سب کی گردنیں فراہ کی طرف گھوم گئیں ہفتر اٹھایا فائزہ آنٹی جھولی بھر بھر جنت کو بدعائیں کوسنے دے رہی تھی بس کریں آنٹی اور بدعائیں نہ دیں یہ جنت کو نہیں لگ رہی ہے آپ کی اپنی بیٹی کو لگ رہی ہے مجھے لگ رہی ہے گھر کے بڑوں کو سکتا ہو گیا ماہین صدمے سے پتھر ہو گئی اس کی زبان کو تالہ لگ گیا تھا اس کی حمد قوت سلک کر لی گئی تھی جنت بد کردار نہیں تھی پراہ کے وجود پر ایک کپ کپی ستاری تھی وہ ایسے خوف کی زد میں تھی جو اس کی بنیادیں اندر تک ہلا گیا تھا اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیر نہیں تھا اس کا فون نمبر میں نے پھیل آیا تھا مجھے ماہین نے ایسا کرنے کو کہا اسے رانگ کالز میری وجہ سے آتی تھی گھر میں پھول خط تحفے وہ سب میں بھیجواتی رہی تھی اس کے موبائل پر جتنے میسیجز تھے وہ میرے اور ماہین کے درمیان تھے وہ سب ہم دونوں نے مل کر کیا تھا برحان واصف صدمے سے بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا حفظہ کمال پتھر ہو گئی تھی میں نے ان بندوں کو ہائر کیا تھا جو دروازے پر آتے تھے جو اس کا راستہ روکتے تھے وہ سب وہ میں نے ماہین کے ساتھ مل کر کیا تھا ماہین عبدالکریم کا دماغ ماہوف ہونے لگا ٹانگیں بے جان ہونے لگیں اس کے آس پاس جیسے دھماکے ہو رہے تھے اسے اپنا گھر اپنی زندگی اپنی وہ دنیا فنہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی تائی امی کو سکتا ہو گیا تھا پھپو خاموش ہو گئی تھی اور فائزہ چچی کو جیسے اب سانس نہیں آ رہا تھا ماہین چاہتی تھی جنت برحان سے طلاق لے کر اس گھر سے چلی جائے اور وہ جا نہیں رہی تھی پھر اس نے کہا وہ اسے جانے پہ مجبور کر دے گی اس رات ماہین نے اسے خود کمرے میں بلائے تھا دروازہ اندر سے لوگ کر کے ساری توڑ پھوڑ اس نے خود کی تھی ہاتھ بھی خود زخمی کر لیا یہ سب ہم نے پہلے سے تیہ کیا تھا وہ بھاری دل سے سب کچھ بتاتی جا رہی تھی ساکت ویران کھڑی حفظہ کے قدم لڑکھڑا گئے عرض و سما انہیں گڈمٹ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے ان کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹا تھا ہوا ہم نے کیا فراس اس کی بھر کر بولی بے جان مجسمہ ہوتی ماہین کی بھٹکتی ہوئی دہشت زدہ نگاہیں برہان تک گئیں اور اس کے اندر کا جمعور ٹوٹ گیا غلط کہہ رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے بکواس کر رہی ہے وہ حلق کے بل چلائی اس کا انداز ہزی آئی تھا وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی فراہ رو رہی تھی ماہین نے ایک حادثے کا ڈراما کیا اس کے ساتھ سچ مچ حادثہ ہو گیا اس نے کسی کے محرومی کا مزاق اڑایا وہی محرومی اس کے حصے میں آگئی اب اس کی باری تھی اب اس کے ساتھ کچھ ہونے والا تھا اب وہ کسی تباہی کے دوراہے پر آنے والی تھی تائیس ہوفے پر بیٹھی رہ گئی فائدہ چچی ویران سے کھڑی تھی پھپو کا مو بند ہو چکا تھا سب کو جیسے سام سون گیا تھا برہان واصف کی پتھرائی ہوئی نگاہیں ماہین پر جم گئی وہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھی وہ ایک لمحے کے لئے بھی برہان کی آنکھوں میں اپنے لئے شخص صدمہ نفرت برداشت نہیں کر پائی نہیں نہیں برہان فرا جھوٹ بول رہی ہے ایسا نہیں ہوا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تائیمی برہان میں ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی یہ بکواس کر رہی ہے وہ بوکراہٹ کا شکار دہشت